ویجیتہ وہ نہیں ہوتے جو کبھی احسفل نہیں ہوئے ویجیتہ وہ نہیں ہوتے جو کبھی احسفل نہیں ہوئے بلکہ ویجیتہ وہ بنتے ہیں جو کبھی ہار نہیں مانتے ہیلو فرنڈز میں وکیل گودارہ آج آپ کے سامنے افتت ہوں ایک موٹیویشنل ویڈیو لے کے ہمیشہ موٹیویشن ہمیں دوسرے لوگوں سے ہی سیکھنے کو ملتا ہے اور جو ہمیشہ دوسروں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے وہ انسان ہمیشہ جندگی میں کامیاب ہوتا ہے کیونکہ دوسروں کی جندگی کی اگر آپ برائیاں سیکھو گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوگی دوسروں کی جندگی کے اندر جھا کر دیکھو گے کہ اس انسان نے کامیابی کیسے حاصل کی ہے تو آپ جرور ان کے پچنوں پر چل گئے ان کے ان خوبیوں کو دیکھ کے کہ یہ کامیاب کیسے ہوئے ہیں آپ جرور کامیاب ہو سکتے ہیں ہمیں ان کی جندگی کے اندر جھا کر دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی لائف کے اندر سکسس ہونے کے لیے کن کن پرستیتیوں کا سامنا کیا ہے کون سی ایسی رکاوٹے ان کی جندگی میں آئی کہ ان کو دور کرتے ہوئے وہ اپنی جندگی میں کامیاب ہوئے تو اس کا جیتا جاگتا ہے ادھارن ہمارے آس پاس میں آپ کو بیسے بہت ملیں گی لیکن جس انسان کے بارے میں میں آپ کے ساتھ آج بات کرنے جا رہا ہوں وہ سکس گام رسالیا کھیڑا سے بلونگ کرتا ہے جن کا نام ہے رام ابتار بابولیا جن کا جنم سات مارچ انیس سو اٹھاسی کو ہوا وہ ان کے دو بھائی اور دو بہن ہیں جن میں سے وہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ان کے پتا شری بھامر لال جی باگوڑیا جو میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے تھے لیکن انیس سو پچاسی میں گٹیا نامک بیماری ہونے کی بجے سے ان کا پرانا گھر ان کے جو بھی چیورات تھے گہنے تھے وہ سب بھی گئے تھے لیکن انہوں نے کبھی سنگھر نہیں چھوڑا ہمیشہ آنے والے چنوتیوں کا سامنا کیا اور ان سامنا کرتے ہوئے انہوں نے سبجی کی دکان بھی کی اور صبح صبح آرلی مورننگ نیوز پیپر بھی بانٹا کرتے تھے جبکہ رام افتار باگوڑیا جی اپنے پیتا کا پورا سیوہ کرتے تھے نیوز پیپر باٹنے میں بھی ان کا سیوہ کرتے تھے اور جہاں تک بات آتی ہے رام افتار باگوڑیا جی کی سٹڈی کے بارے میں تو وہ سٹڈی کے اندر نائنٹ کلاس تک بلکل ایبریج تھے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا پڑائی میں بہت کم انٹرسٹ تھا اپنے پاپا کے ساتھ کام کروانے کے اندر وہ جہدہ روچی رکھتے تھے پڑائی میں کم رکھتے تھے نائنٹ کلاس میں ایسی کئی سیچویشنز بھی آئی دو بار ایسا بھی ہوا کہ ان کے پیتا ان کو سکول چھوڑنے کے لیے بھی گئے تھے لیکن ان کے پیتا کی کہی ہوئی ایک بات ان کے دماغ میں گھر کر گئی تھی ان کے پیتا نے ان کو کہا تھا کہ بیٹا سب چیزوں کا بندوارہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ سٹڈی کر لوگے اچھی ایسیوگیشن گیٹ کر لوگے تو اس کا بندوارہ جندگی میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ کے پاس رہے گی اور یہ جو بات تھی اسی بات نے رام ابتار باغوریہ جی کی جندگی بدل تھی اسی ٹائم سے اسی دن سے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آگے میں ضرور سٹرگل کروں گا ضرور پڑوں گا اس کے ساتھ ہی جب انہوں نے دوزار دو میں گورنمنٹ سینئرس کنڈریس کو رسالیا کھیڑا تھے ٹین تھا پاس آؤٹ کی تو ان کے پرسنٹس تھے فیپٹی پرسنٹ تھے اور جب وہ پلس ٹو میں ہوئے دوزار چھار میں آرٹس کے ساتھ انہوں نے پلس ٹو کی اس سمیہ ان کی پرسنٹس تھی فیپٹی فائی یعنی ایبریج ضرور تھے لیکن وہ سٹرگل کر رہے تھے سٹڈی کے اندر اس کے بعد دوزار ساتھ میں جب انہوں نے گریجویشن کمپلیٹ کی تو ان کی جو پرسنٹس تھی وہ فیپٹی پرسنٹ تھی لیکن گریجویشن میں کرنے کے پاتھ وہ ایک ٹیسٹ ہوتا تھا اس ٹائم ہمیں بھی پتا ہے کہ جی بی ٹی میں سیلیکشن ہونے کے لیے ایک ٹیسٹ لیا جاتا تھا انٹرس ٹیسٹ اور وہ انٹرس ٹیسٹ کلیر کر کے اور ان کا جی بی ٹی کے اندر ڈنگ ڈائیٹ کے اندر سیلیکشن ہوا تھا اور ڈنگ ڈائیٹ کے اندر جب وہ سٹڈی کرنے کے لیے جاتے تھے اس سمیہ ان کو سامنے سب سے بڑی چنہوتی تھی ان کی فیس کی کہ ہم اس سمیہ فیس کیسے پلس کے اندر جو فیس ہوگی وہ کیسے ڈیپوزٹ کروائیں گے وہاں جب وہ رہتے تھے تو رہنے کے لیے جو وہاں قرائے کے مکان میں رہتے تھے ان کا قرائے وہ کیسے دیں گے اس چیز کی بڑی بڑی جیادہ سمسیہ تھی ان کے سامنے اس سمسیہ کا سمادھان بھی انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ کیا یہاں میں بات کروں ہوں ان کی ایک عجیز مدر کی ان کے ساتھ پڑھنے والے ان کے کلاس میر تھے دیپ چنجی بنوالا سے انہوں نے جو ایک سوفٹ ویئر انجینئر ہے انہوں نے ان کی بہت ہیلپ کی تھی وہ اپنے پوکٹ منی سی کیونکہ اس ٹائم دیپ چنجی سوفٹ ویئر انجینئر تھے اور جوب کرتے تھے اپنے جوب میں سے کچھ پیسے اپنے مطر کو وہ جرور دیتے تھے منتھ لی ہر مہینے وہ کچھ پیسے دیتے تھے تاکہ تم پڑھ سکے تیرا جو دھیان ہے وہ پڑھائی میں ہونا چاہیے اور کسی سائیڈ میں آپ کا دھیان نہیں جانا چاہیے تاکہ آپ زندگی کے اندر کامیاب ہو اس کو تو ایسے مطر بھی ہمارے ایریے کے اندر ہے ہم بھی ان کو سلام کرتے ہیں دیپ چنجی بنوالا سے اور اس ٹائم کے اندر بیس دن جو رام افتار باغوڑیا جی بیس دن سٹڈی کرتے تھے اور بیس دن سٹڈی کرنے کے بعد دس دن وہ گھر پہ آتے تھے اور انہوں نے ایک شوک کی تھی کمپیوٹر ریپیرنگ کی اور دس دن وہ کمپیوٹر ریپیر کر کے کام کر کے وہاں سے کچھ پیسے کما کے اور پھر سٹڈی کرنے کے لیے بیس دن ڈائٹ کے اندر توارا جو ہے چلے جاتے تھے اتنا سٹڈگر انہوں نے اپنے جندگی میں کیا یہ بات تھی دو جار نو سے لے کے گیارہ تک کی جیسے ہی انہوں نے وہاں سے جی بیٹی کرنے کے بعد وہ دلی جوب کرنے کے لیے چلے گئے تھے دلی میں انہوں نے ایرٹل ڈیجٹل کمپیوٹر کے نام سے کوئی کمپنی تھی اس میں انہوں نے جوب کی 67 سو رپے پلس انسیٹیو انہیں ملا کرتا تھا لیکن 6 مہنے تک جوب انہوں نے وہاں پہ کی اور اس کے بعد ان کے پاپا کی طبیعت قراب ہونے کی وجہ سے وہ باپیس آ گئے تھے باپیس آنے کے بعد انہوں نے ڈی پی ایم سکول سادے وڑا چوائن کیا وہاں پہ وہ ورک کرتے تھے اور اسی ویچ انہوں نے 2012 میں ایچٹیٹ کی پرکشہ بھی پاس کی تھی اور اس میں جو جی بیٹی کی پوسٹیں نکلی تھی 9870 کے قریب تھی ان کے لیے بھی انہوں نے اپلائی کیا تھا لیکن 2013 کے اندر ان کے پاپا جو تھے وہ ایکسپائر ہو گئے تھے کافی تکہ انہیں لگا تھا اس بات کا گھر کی ساری جمعہ داری اب ان کے اوپر تھی تو اس کے لیے وہ دن رات محنت کرتے تھے لیکن 2014 میں جب جی بیٹی کا رزلٹ آیا تو وہ دیکھ کے حیران تھے کیونکہ امید تھی انہیں جس طریقے سے انہوں نے سٹڈی کی تھی کہ ان کا سیلیکشن شور ہوگا لیکن کسی کارنبنس ان کا سیلیکشن اس کے اندر نہیں ہو پایا لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی 2015 کے اندر انہوں نے پلان کیا کہ کوچنگ کرنے کے لیے انہیں رائسنگ نگر جانا تھا رائسنگ نگر جانے کے لیے ان کے پاس پیسوں بھی کبھی تھی چھ سات جار روپے تو سکول سے انہیں ملے تھے وہ تو انہوں نے اپنے پاس کیش تھے لیکن وہاں پہ سٹڈی کرنے کے لیے اگر جانا تھا تو لگ بک پندرہ پیچ جار روپے کی ضرورت تھی اس کے لیے انہوں نے اپنے جدادی جی جن کو وہ پریرنا شروع مانتے ہیں ان کی جو کان کی بالیاں تھی وہ انہوں نے گروی رکھی دس جار روپے وہاں سے لیے اور پانچ جار روپے خود کے پاس تھے اور کوچنگ کرنے کے لیے رائسنگ نگر کشوالا کلاسیس کے نام سے کنسٹیٹوٹ ہے وہاں پہ وہ سٹڈی کرنے کے لیے گئے تھے یہاں پہ میں ایک بات کروں گا ان کا ایک عزیز مدر اور تھے سندیپ مونٹ جنہوں نے ان کی بہت سائطہ کی تھی ہر منت اپنے پوکیٹ منی میں سے کچھ پیسے وہ ان کو جرور بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ ان کی مدد کرسکے اور رام عبدالباگڑیا جو ہے وہ جندگی میں کامیاب ہو سکے اور کوچنگ سینٹر کے اندر میتھ ٹیچ کرتے تھے پرموت سر انگلیش ٹیچ کرتے تھے سمبوت سر دونوں کے بہت چہہتے تھے یہ اور یہ بھی ان کو بہت زیادہ آدرش مانتے ہیں ان ٹیچس کو اور ان سے انہوں نے سٹڈی کرنے کے بعد چار مہنے وہاں سٹڈی کی اور اس کے بعد یہ وہاں سے واپس آئے اور ڈی پی ام سکول کے اندر انہوں نے کوچنگ کلاسیز سٹارٹ کرتی تھی جہاں پہ یہ ایچ ٹیٹ ایس سی پولیس کونسٹیبلز ان کی جو تیاری جو ہے وہ کروایا کرتے تھے اور کافی سٹڈی کرنے کے لیے وہاں پہ آیا بھی کرتے تھے اور بہت سے ایسے بچے ہیں جو ان سے سٹڈی کر کے اور پولیس میں اور ایس سی کے اندر جو بھی لگ چکے ہیں لیکن ان کی قسمت ابھی باقی تھی کہ کہیں لگنا تھا لیکن ان کے لیے ٹائم ابھی ہوا نہیں تھا میند میں ان کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن وہاں سے کوچنگ کے بعد انہوں نے خود کا ایک انسٹیچوٹ کھولنے کا ایک نشیہ کیا انہوں نے کہ خود کا ایک انسٹیچوٹ میرے پاس ہونا چاہیے اس لیے 2018 میں انہوں نے اوم کلاسیز کے نام سے گوری والا میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ انسٹیچوٹ سٹارٹ کیا وہاں یہ صبح چھے بجے سے لے کے شام کو سات بجے تک continue کوچنگ کرواتے تھے کوچنگ کے ساتھ ساتھ بیچ میں جو ٹائم تھا اس ٹائم کے اندر یہ کیر والا بھی کوچنگ کروانے کے لیے جاتے تھے گھڑا والے بھی کوچنگ کروانے کے لیے جاتے تھے اور ٹائم نکال کے ارلی مورننگ صبح گام کے کچھ بچوں کو بھی یہ کوچنگ دیا کرتے تھے تاکہ وہ اچھے کامیاب ہو اور ہوئے بھی ہیں ان میں سے بہت سے ایسے بچے ہیں جو رام ابتار واغوڑیا جی سے سٹڈی گیٹ کر کے ان سے کوچنگ لے کے جو جندگی میں کامیاب ہوئے تھے دسمبر 2018 میں ان کی شادی ہو گئی تھی اور شاید جو ان کے وائف ہے وہ ان کے پریوار کے لیے لکھی بھی تھی پونم جی ان کا نام ہے وہ لکھی بھی تھی کیونکہ جنبری 2019 کے اندر پوسٹیں نکلی تھی گروپ ڈی کی تو ان کا گروپ ڈی کے اندر سیلیکشن ہو گیا تھا اور گروپ ڈی کے اندر جب ان کا سیلیکشن ہوا ان کی اپائنٹمنٹ گورنمنٹ سینئر سکول بجوالی میں ہوئی اور یہ کو جوب گیٹ کر کے کافی خوش تھے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ جوب گروپ ڈی کی تھی لیکن ان کے لیے جس طریقے سے انہوں نے سنگھرش کیا تھا اپنے پریوار کو سمحلنے کے لیے جو سنگھرش کیا تھا پیدا کے بعد تو وہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی بہت بڑی چنوتی تھی اور انہوں نے اس چنوتی کے سامنا کرتے ہوئے گروپ ڈی کی پوزیشن جو ہے وہ سیلیکشن جو ہے ان کی ہوئی تھی بہت سے لوگوں نے کہا بھی تھا کہ گروپ ڈی کے اندر آپ کو یہ کرنا پڑے گا ان کو دپارٹمنٹ بھی ایچوکیشن دپارٹمنٹ بھیلا تھا لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اس کام کو بھی انہوں نے بکھو بھی کیا اور جیسے کی کئی بار میں گروپ ڈی ٹریپل سپن بچوالے کی جو ٹیچر ہیں انہوں ات گیدر جی جو ہے ان سے بھی ملا ہوں بھاگارام جی ہے ان سے بھی ملا ہوں تو انہوں نے بھی کافی پریج کی کہ یہ بہت اچھی میند کر رہے ہیں وہاں پہ ورک کے ساتھ ساتھ انہوں نے کافی بچوں کو موٹیویٹ بھی کیا تھا ان کو ٹیش بھی کیا تھا لیکن انہوں نے سٹڈی تب بھی جاری رکھی ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے یہاں رہنا ہے لگاتار وہ سٹرگل کرتے گئے محنت کرتے گئے اور سپٹمبر 2020 میں پوسٹیں نکلی ہوئی تھی اس ٹائم میں کلرک کی پوسٹ اور کلرک کے اوپر ستمبر 2020 میں ان کا کلرک کے اندر سیلیکشن ہو گیا تھا اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب یہ رامگڑ کے اندر ایز ایک کلرک جوب کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے سٹرگل ابھی بھی ان کی سٹڈی جاری ہے انہوں نے سٹڈی آج چھوڑی نہیں ہے کہ اگر میں کلرک کورورمنٹ جوب میں لگیا اور ایز ایک کلرک ہوں تو میں یہ جوب چھوڑ اس کے لئے آگے سٹرگل کرنا چھوڑ دوں لیکن ان کا ابھی بھی سٹرگل جاری ہے ابھی بھی یہ اپنے ایجوکیشنز سکھشا سے جڑے ہوئے ہیں اور کافی میند صبح شام کر رہے ہیں تاکہ میں یہاں تک سیمیت نہ رہوں اور بھی آگے انہوں نے جانا ہے امید کرتے ہیں کہ آگے کی سٹڈی جاری رکھیں گے اور آگے کی جو بھی پوجیشنز ہے وہ خاصل کریں گے تو یہ ہوتا ہے جندگی کا سٹرگل کتنی محنت انہوں نے کی ہے اپنی جندگی میں کامیاب ہونے کے لئے ہم سبھی دوستوں کو ان کی محنت سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے جندگی کے اندر سٹرگل کرنا چاہیے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کوشتے رہتے ہیں کہ میں کچھ بند نہیں سکا لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ شاید آپ نے جندگی میں اتنی محنت نہیں کی ہوئی جتنی محنت رام افتار باغڑیہ جی نے کی ہے میں سلام کرتا ہوں رام افتار باغڑیہ جی کو کہ اتنی محنت کر کے آپ اس مقام پہ پہنچیں اور مجھے امید ہے کہ ان کی موٹیویشنل سٹوری سے بھی آپ کو بہت زیادہ شکشہ ملے گی تاکہ جندگی کے اندر آپ بھی اس طریقے کی محنت کر کے کامیاب ہو سکھوں تو لاسٹ میں دو نائنے میں ان کے لئے جبور بروں گا کہ جس سخس کے پاس جتنا گیان ہوگا جس سخس کے پاس جتنا گیان ہوگا اتنا ہی اس کا دنیا میں نام ہوگا اتنا ہی اس کا دنیا میں نام ہوگا چہہن چہہ